اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت بڑا فتنہ جو ہمارے ایمان کا دشمن بنا ہوا ہے وہ ہے نجومی اور کاہن کے پاس جانا کاہنوں کا رواج تو ہماری ہنسبتاً کم ہو گیا ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے تقریباً لیکن علم نجوم کا بڑا دوتی بولتا ہے اور آج کل تو خیر بہت ہی زیادہ ایسا ہے آپ کو اخباروں میں بھی ہورسکوپ کے کولم ملتے ہیں مارننگ شوز میں بھی ایک آدم نجومی بیٹس صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں جو لوگوں کے قسمتوں کے حال بتا رہے ہوتے ہیں لوگ علم نجوم والوں کو فون کر کر کے پوچھتے ہیں کہ آیا رشتہ تھا کریں یا نہ کریں اور کاروبار کریں یا نہ کریں اور جو اپنے ذائچے ہیں کولم ہیں روز کے وہ دیکھ دیکھتے وہ اپنے زندگی کے فیصلے کرتے ہیں تو یہ سریحن شرق ہے کہان اور نجومی دونوں کافر ہوتے ہیں اور علم نجوم کے بنا پر جو غیب کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم جو بتائیں گے وہ ہو جائے گا تو علم غیب صرف اللہ کے بھی ہے اللہ علم غیب پر کسی کو متعلق نہیں کرتے سوائے اس کے کہ اپنے پیغمبروں کو کوئی بات بتائیں تو پیغمبر آنے کرام علیہ السلام کا سلسلہ تو ختم ہو جگا اس کے سوائے کسی کے باز غیب کے جاننے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے لہٰذا یہ کسی بھی طرح آپ کے مستقبل کی کوئی پیشنگوئی نہیں کر سکتے ان کا جو کچھ بھی کرنا ہے ریت میں لکی ریکھی انچنا کوڑیاں اچھالنا ہاتھ پڑنا پلٹے پڑنا شیشے کی گولیاں اور جادوی آئینے جو مستقبل کا حال بتاتے ہیں آئینہ جہانمہ وغیرہ یہ سارے کے سارے جھوٹ ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے کسی بھی قسم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کر دی تو اس نے محمد پر اتارے گئے دین کا انکار کر دیا یعنی جس نے نجومی کی بات کو درست مانا اس نے شریعت نبیوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا اب اس کو تجلید ایمان کرنے پڑے گی اور اسی حدیث میں آگے آپ فرماتے ہیں من عطا عرافن فزعلہ انشئئن لم تقبلو لہو صلات عربائینا لیلتن جو شخص کسی نجومی کے پاس ویسے ہی آیا اعتبار نہیں کرتا ویسے ہی آیا اور اسے کوئی بات مزا لینے کے لیے پوچھ لی تو اس کی چالیس دن رات کی عبادت قبول نہیں ہوگی بات سمجھ میں آئی یعنی ہورسکوپ کا کولم ایسی پڑھ لینا لطف لینے کے لیے اور کسی کو ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے جس ٹو کلیو ٹائم فون کر لینا اور اہمہی کے بھئی لگا ہوا دیکھا بورڈ کے یہ نجومی صاحب بیٹھے ہیں تو مزا لینے کے لیے ہاتھ دکھا لینا تو ایسے بندے کے چالیس دن رات کے فرض و نفل قبول نہیں ہوں گے اور اگر اسی حالت میں موت آگئی تو اور جو اس اعتماد کے ساتھ جائے کہ نجومی جو بتائے گا وہ سچ ہوگا تو اس بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کافر ہوگے اس کو تجدید ایمان کرنے پڑے گی اب سوچئے کہ ہمارے دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے ایک ایسے مورڈن شو کو دیکھتے ہوئے جس میں ایک طرف ایک بے وقوف آدمی بہتا ہوا یہ دعویٰ فرما رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ کام کرو تمہیں سوٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا تمہارے مستقبل کا حال بتاؤں گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحْرَاجَ تم مسلمہ ہوئے انداز مسلمانی ہے اب ذرا سوچئے غور کیجئے اس حدیث کو ذہن میں رکھئے یہ بلکل صحیح حدیث ہے اسے مصنع احمد نے روایت کیا صحیح مسلم کتاب السلام نے روایت کیا اور بہت سارے باستو سے یہ حدیث درست ہے اور اس کے کہیں درکھ ہیں جن سے یہ صحابت ہے اور اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے اب آپ کو اپنا محاسبہ خود کرنا ہے اللہم اسلام باستقامتا فرمائے يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك سبحانك اللہم وبحمدك ونشہد ونلا إله إلا عنہ ونستخفرک مدوق وليک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ